تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کارتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے عوض باللہ عمر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکنامس معاشیات فاسٹی ہے اس کی بک ریڈ کر رہے ہیں تو بک ریڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بک ریڈ سے آپ کو سارا کچھ یاد ہوگا تو ذرائع کی کمیابی تیرہ نمبر ہے پیج ذرائع کی کمیابی یا قلت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ذرائع یعنی اس کی عمدنی دولت یا ساسے اس کی ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں ذرائع کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو روٹی ہونی چاہیے روٹی تب ہوگی جب پیسہ ہوگا تو ذرائع ہونا بہت ضروری ہے کمیابی یعنی کوئی چیز تھوڑی ہو بلکل تھوڑی ہو آپ کے کام بہت زیادہ مثلا آپ کو دس گز کپڑا ضرورت ہے لیکن ایک گز کپڑا ہے تو مطلب آپ کے پاس کپڑا کمیاب ہے اس طرح ملک کے کل وسائل پیدوار مثلا زمین سرمایہ مدنیات مزدور مشین اعلات کرخانے وغیرہ اس ملک میں بسنے والوں کی ضرورتوں کے مقابلے میں کلیل اور کمیاب ہیں یاد رہے کوئی شیخ خواہ کلیل مقدار میں موجود ہو لیکن اگر ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ کمیاب نہیں کہلائے گی جیسے گندے انڈے ہوتے ہیں وہ اب تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کمیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوں گے ایسے فال تو پڑے رہے گے کیونکہ وہ ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں لہذا ایشیاء کی کسرت اور سرائع کی کلہ دونوں افراد کی ضرورت کے حوالے سے پرکھی جاتی ہے ضرورت کے بغیر نہیں مثال کے طور پر پاکستان میں لاکھوں ٹان چینی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے بوجود یہ ملک کی مجموعی طلب کے مقابلے میں کم ہے لیکن گلے سڑے پھال ضرورت نہ ہونے کے سبب کمیاب نہیں ہے ذرائع کا متبادل استعمال یعنی اگر آپ کو پیاس لگیا تو آپ پانی کے بجائے لسی پی لیں یا اس طرح متبادل طریقہ کر لیں سابن نہیں ہے تو آپ سرف یا ایریل یا یہ کیا کہتے ہیں پرائٹ ان پاودریں سے کپڑے بھی دو سکتے ہیں کمیاب ذرائع کو متبادل طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر زمین سرمایہ گھر وغیرہ کو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی ایک ذریعہ کو کسی ایک مقصد کے لیے استعمال کر لیا جا تو وہ کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثلا اگر زمین کے ایک مقصود ٹکڑے پر گھر تمیر کر لیا جا تو پھر اس پر کاشتکاری نہیں کی جا سکتی یاد رہے کہ کمیاب ذرائع کا استعمال حاصل ہونے والے فائدے یا نقصان کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے یعنی کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو پہلے یہ سوچ جاتا ہے کہ اسے ہمیں فیدہ کتنے ہیں نقصان کتنے ہیں پھر اس طریقہ کار کے مطابق وہ کام کیا جاتا ہے معاشی مسئلہ یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ معاشی مسئلہ سے کیا مراد ہے پروفیسر رابنز کے نزدیک اگر مذکورہ بالہ چاروں حالات کا کسی کو سامنا کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو تو معاشی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان حالات میں انسانی رویہ معاشیات کا موضوع بحث بنتا ہے گنی چونی خواہشات کو دستیاب ذرائع سے آسانی سے پورا کر سکتا ہے مطلب تھوڑی سی خواہشات ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آسانی سے پورا کر سکتا ہے مثلا آپ کے پاس خواہش ہے کہ میں نے موبائل لینا ہے یا میں نے لیب ٹاپ لینا ہے لیکن پیسے آپ کے پاس دو کروڑ ہیں تو آپ آسانی سے موبائل بھی لے لیں گے لیب ٹاپ بھی لیں گے اور کافی سارا آپ کے پاس پیسہ باچ بھی جائے گا اسی طرح اگر ذرائع لا محدود ہو جائیں تو بھی مواشی مسئلہ باقی نہیں رہ گا یہ مطلب ذرائع لا محدود ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم آسانی سے آپ نخواہشات کی تکمیل کر سکیں گے جبکہ ذرائع متبادل استعمال کرنے کی شرک ختم ہونے سے انتخابات کی مشکل ختم ہو جاتی ہے خوبیاں رابز نے اپنی مواشی نظریات کی بجاد ایسے حقائق پر رکھی ہے جو ہماری روز مرہ زنگی یہ کی کی سچائی پر مبنی رزقی تعریف درہ زیل خوبیوں کی بنا پر قدیم ماہرین مواشیات کے نظریات سے نظریوں سے کئی لحاظ سے بہتر اور جامع اور عام فہم ہے مطلب کہ جو رابنز کی تعریف ہے اس کی خوبیاں اب ہم نے بتانی ہیں جامع تعریف رابنز کی تعریف ہے جامع عام فہم اور زنگی کی ایسی سچائی پر مبنی ہے جس کو چھوٹلایا نہیں جا سکتا وہ سچائی یہ ہے کہ انسان کی خواہشات لا محدود ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس وسائل کام ہیں ایسے میں مواشیات کے علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح کم ذرائع سے زیادہ سے زیادہ خواہشات پوری کی جا سکتے ہیں ذرائع کی قلت اور اتیاجات کی کسرت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے شکرنجے سے دنیا کو کوئی انسان نہیں باش سکتا مطلب ذرائع کی جو خواہشات ہیں کسرت اور ذرائع تھوڑے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اس سے نہیں باش سکتا اب آپ ہیں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنے پیسے ہوں میں یہ چیز لوں یہ لوں یہ لوں لیکن پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہیں اور آپ کی خواہشات زیادہ ہیں تو بلکل ہر بندے کی بہت سی خواہشات ہیں نیکس ویڈیو میں ہم پیج نمال چودہ کریں گے موسیقی